حسنی ربی جلاللہ ماں بی قلب غیر اللہ سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشفعو تو جارو اشفعو تو جارو اس کا معنی ہے کہ نیک کام میں سفارش کرو کسی کا نیک کام ہو نا مثلا میرے مطالق ہے اور میں نہیں کرنا چاہتا اس کا کام تو آدمی کے مرضی ہوتی ہے نا کہ کسی کا کام کرے یا نہ کرے اگر کرے تو ثواب ہے نہ کرے تو گناہ تو کوئی نہیں کیونکہ میرا تو کام نہیں کسی کا کام ہے تو اگر مثال کے طور پر یہ علامہ نظیر دانش صاحب یہ میرے پاس آجیں اور آکے کہیں کہ حضرت یہ فلان آدمی ہے تو فلان کام یہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ اپنے زبان سے ایک کہہ دیں گے کسی کو تو یہ کام فوراں اس کا ہو جائے گا تو اب میں کسی کو کہہ دوں کہ آن بھئی کر دو اس کا کام تو یہ سفارش ہے نیکی کی نیکی کی سفارش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ نیک کام میں دوسروں کی سفارش کرو تو جرو اس کا تمہیں عجر ملے گا اگر سفارش آپ سے کوئی مانگتا ہے اور آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے تو مسنون یہ ہے کہ آپ سفارش کر دیں پھر چاہے اس کا کام ہو یا نہ ہو وہ تو پھر جو بھی ہوگا لیکن یہ کم سے کم اس غریب کا دل تو خوش ہو جائے گا کہ میں آپ کے فلان صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے میری سفارش کر دی تو یہ نیکی کے کاموں میں سفارش کرنی چاہیں برے کاموں میں سفارش نہیں کرنی چاہیں اگر کوئی مجرم پکڑا گیا باقی مجرم پکڑا گیا اور آپ کے بس میں ہے کہ پکڑنے والے کو اگر آپ کہیں تو وہ چھوڑ سکتا ہے اس کو تو آپ اس کی سفارش کر دیں تو یہ حرام لا شفاعت فی الحدود ہے جی وہ کام کے جو کام جرم ہیں ان کاموں کے اندر سرکار کا فرمانِ علی شاہ نیکے سفارش نہیں ان کے اندر جو سفارش کرے گا جرم کرنے والے کے جرم کے گناہ کے برابر اس کو بھی گناہ ملے گا اشفہو توجر دیکھو دو لفظ ہیں اشفہو توجر نیکی کے کام میں اچھے کام میں دوسروں کی سفارش کر دیا کرو تو اجروں تمہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر ملا کرے گا